بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لئے الحمدللہ ہم قرآن مجید سے مطلق مفید معلومات سیکھ رہے ہیں آپ کو یوٹیوب چینل سٹوڈنٹس آف قرآن مجید میں خوش آمدیت کہتا ہوں انشاءاللہ آج کے مختصر لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن مجید کی کن صورتوں کا نام انبیاء کر نام پر ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آئندہ بھی آپ قرآن مجید کی مفید معلومات ملتی رہیں قرآن مجید میں کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا میں بھیجئے ہیں ان ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے صرف پچیس انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں نام کے ساتھ ہے اور قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے صرف چھے صورتیں ایسی ہیں جن کا نام انبیاء کے نام پر ہے یہ چھے انبیاء جن کے نام پر صورتیں ہیں حضرت یونس علیہ السلام، حضرت حود علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں سورہ یونس مکی صورت ہے اس میں گیارہ رکو اور ایک سو نو آیات ہیں سورہ ہوت اگین مکی صورت ہے اس میں دس رکو اور ایک سو تئیس آیات ہیں سورہ یوسف مکی صورت ہے اس میں بارہ رکو اور ایک سو گیارہ آیات ہیں سورہ ابراہی مکی صورت ہے جس میں سات رکو اور باون آیات ہیں جبکہ سورہ نو مکی صورت ہے جس میں دو رکو اور اٹھائیس آیات ہیں اور سورہ محمد یہ واحد صورت ہے جو کہ مدنی صورت ہے اس میں چار رکو ہیں اور اٹیس آیات ہیں الحمدللہ آج کے لیکچر میں ہم نے قرآن مجید میں جو صورتیں انبیاء کے نام پر ان کے مطلق سے کہہ ہے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ آئندہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ ہم قرآن مجید کے مطلق مفید معلومات سیکھتے رہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد اللہ و الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ